بجٹ یہ دو ہزار انیس اور بیس کا جو بجٹ ہے پیسے تو منہور جی کی سرکار کے اندر پہلے بجٹ سے لے کر آج تک جتنے بجٹ ہوئے ہیں سوی میں ہرینے کی جنتہوں کو بہت بڑی راہ دینے کا ہم نے کام کیا ہے اور ان تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کرنے بکایا تھی وہ ہم اس بجٹ سطر میں لے کے جائیں گے اور ہرینے کی جنتہوں کو جس آس اور وشواس کی ان کو امید ہے ان کی آس پر خرابت رنے کا کام کریں گے باقی یہ کہا کہ کسان کے لیے مجدور کے لیے سبھی لوگوں کے لیے راہت والا بجٹ سے چناؤ کی تیاری تو دو ہزار چودہ میں دیس کے پردھان منتری کا روپ میں موڈی جی کو لوگوں نے نیتر تف دیا سرکار بنانے کا اوسر دیا اس کے بعد ہرینے کی ویدھان سبا کے چناؤ ہوئے میں نے منہور جی کے نیتر تف میں ہماری سمپورن بہومت کی سرکار بنی اس کے بعد نگر نگم کے پانچ کے چناؤ چوتھے سال کے اندر پانچ میں سال کے اندر چناؤ سبتر سبتر ہزار کے مارجن سے ہمارا میر کا چناؤ جیت کیاتا ہے پندرہ پندرہ ہزار وٹوں سے ہمارے پارسہ جیت کیاتا ہے جیند جو بنجربھومی تھی بھارجنتہ پارٹی کے لیے قبل کے پھول کے لیے ہم نے رانی طلاب کے اندر بھی کمل کا پھول کھلانے کا کام کیا اور کیول ہم نے ایک ویدھائک نہیں بنایا تین سوم گھوشیت بھاوی پردھان منتریوں کو وہاں پر ہم نے جیند کی اتحاسی دھرتی پر چت کرنے کا کام کیا مائیبتی اور انڈینیس لوگ دل کا سمجھوتا تھا اور مائیبتی اپنے آپ کو دیش کے بھائیو پردھان منتری کا روپ میں مان چکی ہے راہول گاندی جی کی ٹکٹ لے کر سدھا سرجے وڑا نے کہ داؤں میں جا کر لوگوں کان چاہے یہ ٹکٹ کا راہول گاندی جی نے دے کے بیجی میرے تو کوئی تیاری نہیں تھی میری کوئی مجیبوری میں چناؤ لڑنا پڑا راہول گاندی کو بھی چت کیا اور اس کے بعد اروین کیجری وال جو سمم پردھان منتری کے اپنے آپ کو سممبون نیتا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سے بڑا امیدوار کوئی ہو نہیں سکتا وہ آدمی سمم جیند کے اندر پرلہ آپ سارکے کے ابوٹ مانکے گیا پر انتو جیند کے مداتانے منہور جی کے وقاس پر منہور جی کے ویسواس پر چھتر واد واد و پریوار واد سے اوپر چلنے والی جو سرکار ہے ان کے ویسواس کو اور موڈی جی کی سوچ پر مہور لگا کر سمانے سے پریوار کے ہمارے کارے کرتا ڈاکٹر کرسن مڈا جی جو ایک سماجیک ہے ایک دھارمیک ہے اور جو سیوا میں لگن ہے چوبیس گھنٹے کام کرے اس علاقے کے اندر ان کو ویدھائے کی نہیں بنایا منہور جی کی جھوڑی کے اندر ایک کمل کا فول اور ڈالے گا میں کل کملا کے یہ کہنا چاہتوں کی آپ چناؤ کی بات کرتے کی کس پرکار کی تیاری ہے تو میں نے آپ کو ویستار پر رو بتایا بہت سے ہمارے پترکار بندوق پرتے دن سوال کرتے ہیں گاؤں میں بھر دن دپارڈے کیا رہے گا میں نے پورا ویستار سے پانچ سال کا ڈاٹا دیا گرامینڈ کے ہم نے پنچیتی راج کا چناؤ جتے بلوک سمیتی کا جلہ پرسل سرپنچیا جتے چھوٹی نگر پالی کا چاہے کلیات کی تھی چاہے بھونہ کی تھی چاہے کوئی رتیا کی تھی چاہے کوڈبا والی کی تھی اور چاہے تابڑو اور نو کی تھی ان میں بھار جنتہ پارڈے جیت کی آئی ہے مطلب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھار جنتہ پارڈے برابوشیس کی ایک چھتر ویستار کی پارڈے ہے چھاتر سنگ کے چناؤ ہوتے ہیں وہاں بھار جنتہ پارڈے جیتی ہے یوہ میں بھی محلہ میں بھی پنچیتی راجی کے اندر نگر پالی کے اندر نگر نگم اور جیند کی ٹھٹھ ریانمی راجنیتی کے اندر بھی بھارجنتہ پارٹی جیت کے آئی ہے تو اس کا مطلب آپ سیلو سلا سمجھ سکتے ہو کہ ہماری بھارجنتہ پارٹی کے لوگ سبا چناؤں میں کس پرکار کی تیاری ہوگی اور دس کی دس ہٹیں ہم موڈی جی کی جھوڑی میں آنے والے لوگ سبا چناؤں میں بھارجنتہ پارٹی کے چناؤں جیتیاری ہے جبردست ہے اور آج بھی پکس نام کی پردیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تھوڑی بہتی ایک تھا دکھائی تھی پانچ چار دن سر جوڑ کا دکھائی تا کانگرسوں نے اور ندیف سر جوڑا دن کیا ہوا نہیں کار دی میرے کو تو بیترگات نے را دیا آئے تو پوچھ لے نا اس سے جب تر کو بیترگات میں را دیا تو گیا کس لیے تھا وہاں چناؤں لڑنے دوں